موسیقی تو آنے والے وقت میں ہمیں دفن ہونے کے لئے بھی کوئی جگہ نہیں رہے گی یہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ آواز اٹھائیں ایسے لیڈروں کے بھروسے نہ رہیں اور ایسے لوگوں کے بھروسے نہ رہیں جو صرف آپ کا استعمال کرتے ہیں اور وقت آنے پر آپ کا ساتھ نہیں دیتے احمد نگاڈیویجن سید احمد باد پاک کے دامن میں جو خبرستان ہے وہاں پر پھر سے کنسکشن شروع ہو گیا ہے اور تعمیر کے کاما شروع ہو رہے ہیں جو یہاں کی جامعہ مزید ہے بڑی مزید ہے احمدیہ کی وہ مزید کے جو ذمہ دار صدر ہیں انہوں نے شکایتیں دی اور فوراں یہ کام گرکانی کی بات کی لیکن کیا ورک بورڈ اس میں سیریس ہے کیا ورک بورڈ اس پر کاروائی کرے گا یہ دیکھنا باقی ہے کیونکہ ورک بورڈ جتنی لاپروائی سے کام کرتا ہے یہ ہمیں پتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے خبرستانوں کی خبرستانوں کی کیا حالت ہو رہی ہے کئے خبرستانیں تباہ ہو رہے ہیں کئے خبرستانیں قبضے ہو رہے ہیں بڑی افسوس کی بات ہے اگر آج ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو بھی کب اٹھائیں گے یاد رکھئے ہم میں بھی موت ہے موت کا مظاہر کسی کو چکنا ہے موت برحق ہے حق ہے جس طرح سے پیدا ہونا ایک سچائی ہے موت بھی ایک سچائی ہے اس سے کوئی نہیں بھاگ سکتا اور ہمیں مر کر اسی مٹی میں دفن ہونا ہے اور تب ہم اگر کسی کے لئے لڑیں گے خبرستان کے لئے اگر ہم لڑیں گے تو یقین انکل ہمارے لئے لڑنے والا کوئی پیدا ہوگا آپ اگر کچھ ایسے سیاستدانوں سے امید رکھیں گے کچھ ایسے لوگوں سے امید رکھیں گے تو پھر صرف امید ہی رہے گی کام کچھ نہیں ہوگا اسی لئے آج وقت ہے کم سے کم کم سے کم خبرستانوں کے لئے تو آواز اٹھائیے کم لے نہ کیجئے شکایتیں کیجئے تب ہی جا کر شاید یہ حکومت ہی لے گی تب ہی جا کر شاید یہ کرپشن میں مبتلہ ورک بوٹ کو ہوش آئے گا اور تب شاید کچھ کام ہوگا ورنہ یاد رکھئے آنے والا وقت اور بھیانک ہو سکتا ہے فوراں اس پر ورک بوٹ کی ذمہ داری ہے توجہ دینے کی شیخ شفیقی گیر پاک میں ایچھا میں ایچھا 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 موسیقی